اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چینل پہ اپلوڈ ہوا ہے آج ہم بنا رہے ہیں پوریاں جس میں ہم حلوہ بھر کے پھر اس کو ڈیو فرائی کریں گے پوریوں کے لیے ہم نے جو آٹا گوننا ہے اس کے لیے ہم نے لیا ہے میدہ یہ پلین فلار ہے جو نورمل میدہ ہوتا ہے وہ ہم نے لیا ہے ثری کپس ثری کپس میدے کی بنیں گی اچھی خاصی پوریاں بن جائیں گی اس کو آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں جب آپ کو چاہے دل چاہے آپ فریزر سے نکالیں اور اس کو فرائے کر کے کھائیں یہ ہم نے لیا ہے ثری کپ میدہ اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون نمک ہاف کپ یا ون کپ ملک ٹو تھی ٹی ٹی بل سپون گھی اور پانی گوننے کے لیے تو جیسا کہ میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا ہے کہ جب بھی ہم فرائی کی کوئی چیز لے رہے ہوتے ہیں چاہے وہ سموسوں کا آٹا ہو پوری کا آٹا ہو ہم اس کی شوٹننگ کرتے ہیں جیسے فور ابھی کر کے بتاتی ہوں آپ کو اس میں ہم نے نمک ڈالا اور ہم نے نمک کو پہلے مکس کیا اور ہم نے اس پہ ڈال دیا کھی اب کھی کو ہم اچھے سے پہلے اس کے اندر اس طرح سے مسل لیں گے میں دے کے اندر اور یہ پورا اچھے سے مکس ہو جانا چاہیے گھی میں دے کے اندر دیکھئے اس طرح سے یہ کرنے سے بہت ہی خستہ پوری بنتی ہے یہ دیکھئے ہم نے اس پہ اچھے سے پورے گھی کو مکس کر لیا ہے یہ دیکھئے جب آپ یوں کریں گے نا تو اس کا یہ اس طرح سے بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا آدھی پیالی دودھ اس کے اندر چلا جائے گا اب ہم دودھ کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں گے یہ پوری کا آٹا جو ہے نہ زیادہ موٹا گوندہ جاتا ہے نہ ہی زیادہ سخت گوندہ جاتا ہے نہ زیادہ پتلا گوندہ جاتا ہے بہت ہی سوفٹ گوندہ جاتا ہے یہ دیکھئے اب ہم اس کے اندر پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو گونتے جائیں گے یہ دیکھئے ہم نے اسے گون لیا ہے اور دیکھیں کتنا کم پانی استعمال ہوا ہے اب یہ ایک پیالی پانی میں آدھی پیالی بچی بھی ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ اس طرح سے کچن ٹاول رکھے ایسے رکھ دیں گے تاکہ یہ ریسٹ ہو جائے اور تقریباً اس کو ہم آدھی سے ایک ہنٹی کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں ہمارا آٹا بلکل ریڈی ہو گیا ہے یہ ایسی ایسی کنسسٹنسی کا رہنا چاہیے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پر پیڑا بنا لیا ہے اور اس کو ہم یوں تھوڑا سا اپنے ہاتھ سے مسلیں گے تھوڑا سا مسل کے پھر اس کو ہم بیل لیں گے بیل کے آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو بیل لیا ہے اس کی موٹائی دیکھیں نہ زیادہ پتلی ہے نہ زیادہ موٹا ہے یہ بلکل ایسے ہی بلے گا جیسا کہ ہم روٹی کا پیڑا لے کر روٹی بیلتے ہیں بلکل اتنا ہی اس کی تھکنس ہونی چاہیے اب ہم اس کو ایک کٹر سے کٹ لیں گے یہ کٹر میرے پاس بائٹ سائز کا ہے یعنی اس میں جتنے بھی بنیں گے یہ بائٹ سائز کے بنیں گے اس سائز کے یہ بلکل ہینڈی رہتے ہیں اور کھانے کے بعد ایک انف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو اس طرح سے کٹ لیا اسی طرح سے ہم سارے کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس چار آ گئے یہ ہم دوبارہ پیل لیں گے اس کا ایکسسٹ نکلا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں ہم نے ڈالنا ہے ایک چمچہ چھوٹی چمچی چینی کی دال کا ہلوہ ایک چھوٹی چمچی ہی ڈالے گی سب میں یہ دیکھیں اور یہ ہم اس کو اس طرح سے دونوں طرف سے سیل کر دیں گے میرے پاس یہاں پہ ایک کٹر ہے جس سے میں اس کو اس طرح سے کٹر سے دبا دوں گی تو یہ بند ہو جائے گا بسکلی ہمیں کارنرز اس کے بند کرنے ہیں تاکہ فرائنگ کے دوران آئل نہ اس کے اندر جائے دونوں طرف سے ہم اس کو سیل کر دیں گے یہ ہمارے سے ہمارے سے ہوا گئے کارنرز دیکھیں کہ سیل نہیں کھلایا یہ پورا سے ہلا ہے اگر آپ کے پاس کٹر نہیں ہے تو آپ کاٹے سے بھی اس کو سیل کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ کے پاس گھر میں فوک تو سب کے ہوتا ہے فوک سے کیسے کریں گے فوک سے ہم نے یہ کرنا ہے کہ پہلے ہم نے اس کے پورے سائٹس جوڑ دے نہیں ہے ایسے انگلی سے دبا کے پھر ہم نے یہ فوک لینا ہے اور اس کو اس طرح سے پریس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ آپ کو نظر بھی آرہا ہوگا کہ یہ سیل ہو رہا ہے ایسے دیکھیں یہ پورے پیچھے آگے سب سیل ہو چکا ہے اس طرح سے اب ہم سارے بناتے جائیں گے پھر آپ کو فرائے کر کے بتائیں یہ دیکھئے یہ ہم نے بنا لیا ہے اب ہم کو فرائے کر کے بتا رہے ہیں آپ کو اس کے لئے جو فرائنگ اوئل لینا ہے آپ نے بالکل صاف فالا تیل لینا ہے اور یہ کیونکہ اس میں خوشبو آتی ہے تو صاف فالے تیل میں یہ بالکل گولڈن براؤن ہوں گے اور تیل کی جو آنچ ہے وہ آپ کو تیز نہیں رکھنی میڈیم رکھنی ہے تیل کی آنچ ہے آپ نے میڈیم رکھنی ہے ہائی بالکل نہیں رکھنی اور ہلکی آنچ پر ہی یہ لائٹ گولڈن ہوں گے اور جب یہ لائٹ گولڈن ہو جائیں تو پھر آپ نے کو نکال کے چاہے کے سامنوش کرنا یہ دیکھئے ہماری کرما گرم پوریاں بالکل تیار ہیں جس میں ہم نے چینی کی دال کا حلوہ بھارا تھا یہ اوپر سے بہت ہی کرنچی اور اندر سے بہت ہی سوفٹ ہے یہ دیکھئے بہت ہی یمی مہد ہی مزید کی بنیا آپ لوگ بھی بنائیے اور کومنٹ دکنا مت دولیے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ